ایک نکہ ان دے سامنو پتہ ہے میں شرف دی حکومت سی ہو دوں تے چٹے دین پوری دنیا دے ہوتے نیرہ ہو گیا سی تاریکی چھا گیا سی ہر پاسے تاریکی تاریکی نیرہ ہی نیرہ سی داراصل گال بڑے تیان دین آل سنن آل یہ چھوٹی جی گال دے پوری سنے ہو جائے انشاءاللہ توانو کوئی سکھا نویں ملے گا اور توانو کوئی سبق بھی ضرور ملے گا کوئی بندہ مار گیا نا تے او دی پھوڑی دے ہوتے کوئی جی فاتحہ اکھنواس سے گے تے اونا جا کے تے اونا پوچھے آجے بیٹھے ایسا نا کہ تواڑا ایک مریا کے ساری مار گیا نا تے اونا کھا جی ساڑا ایک مریا چلو دعا مانگی تے او اٹھ کے ٹور گیا اونا کھا نکلے تے اہمہ ایک اور جگہ فاتحہ ہے تے اوتھے بھی نا دعا مانگ گئی ہیں او دوچھے تھا گئے تے اوتھے بھی جا کے بیٹھے آنو نا پوچھے بھی تواڑا کوئی ایک مریا کے ساری مار گیا نا اونا آکھا جی ساڑے ساری مار گیا نا چلو دعا مانگی ہوتھے اوٹھ کے ٹور رہا ہے اونا یہ بندہ جیڑا پوچھے دا ہی نا بھی ایک مریا جا ساری مار گیا نا اے دے نال دا جیڑا بندہ ہے نا اونا سوال کر دیتا کہ پھائی او پہلے تھا گئے تے 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 وٹھے ایک مریا کے ساری مار گیا نا تے انہیں آکھا سی وی ساڑہ ایک مریا دوچھے تھا جا کے تے پوچھے اوٹھ ایک مریا کے ساری مار گیا نا انا آکھا بھی ساڑے ساری مار گیا نا اے دے بیچ کی راز ہے اونہ آکھا راز ہے بھی کہ جیڑے پہلے سنہ جنہاں آکھا ساڑھا ایک مریا ہے انہاں دا کوئی سادہ بندہ پٹھے پانا لا کوئی اہمی شاہ میں جی سی جیڑا دنیا تو گیا ہے ہے انہاں جی سی انسان ہی سی ادھے جان دے نالنا کوئی خاندان کارن کوئی اڈا فرق نہیں پیا کے بنیادیں ہی لگیاں ہون لیکن دوجہ جنہاں نے میں پوچھے نمی تو آڑا ایک مریا ہے کہ ساری مرگن ہے تو انہاں آکھا نمی ساری مرگن ہے انہاں دا کوئی سار کار دا کوئی سار برا کوئی ایسا جی مریا ہے کہ جی دے جان دے نال کار کھیرو کھیرو ہو جی دا مکان دیاں خاندان دیاں نیاں ہی لگیاں نے انہاں دا ایک اوہ جا جی مریا جی دی وجہ تو انہاں آکھا کہ ساری ایک نہیں ساری باتے ساری آج مرگن اٹھائی ستمبر سن دو ہزار تین اتوار دا دین صبح صبح دا ٹیم سی جی تو پینڈ دی مسجد دی بے چلانو یا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے ماسٹر محمد بوٹا کمن صاحب رضا الہی دنال وفات پا چکے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں تو انوکی دسا کی قیامت دا منظر سی پینڈ دے وڈیرے جوان بچے ٹکرہ مار مار کے رون دے سن کہ آج ماسٹر محمد بوٹا صاحب فوت ہو گئے بچے بڑا پیار کار دے سن ساڑھے والد صاحب دے نال دے ساڑھے والد صاحب اپنے سٹوڈنٹا بچے نال بڑا پیار کار دے نال تیرے والد صاحب دے پڑھائے ہوئے سٹوڈنٹ کوئی جاج نے کوئی وکیل نے کوئی ٹیچر نے کوئی پلیس نے کوئی فوج نے سارے ساڑھی بڑی ریسپیکٹ کار دے نال ساڑھے باپ دی وجہ تو جدو وہ صبح دے ٹیم میں اعلان ہویا ہر پاس ایک احرام مات گیا قیامت سغرہ برپا ہو گئی تو ماسٹر محمد بوٹا صاحب فوت ہو گیا یار تو ان میں ایک گالت دا سا اوئی او دن سی کہ جدو ساڑھے باپ سے پوری اللہ دی کائنات تاریخ ہو گئی سی نیرہ ہی نیرہ ہو گیا او دن چانن موک گیا ہاں جی ایک گالت زین دے بیچ رکھی ہو جے اے جیڑا رونے آنا اکھاند بیچ اترو ہم دینے یا میرا مطلب روپی دے اے رون اپنیاں تھوڑا دے ہم دینے پتا دے سارے نویا ہے کہ سارے نے ایک دن ٹور جانا ہے رون اپنیاں تھوڑا دا ہم دے بڑے رشتے نے بڑے سجنویں نے بڑے یارویں نے بے باس آکھ نے لیکن دنیا دا سب توں مخلص اور بے لاؤس جیڑا رشتہ ہے نا وہ ماں باپ دے جننے مرضی تو آڑے رشتے دار نے جننے مرضی تو آڑے ساکھ نے میں نہیں آن دا کہ سارے لالچی ہونگے لیکن دنیا دا بے لاؤس بغیر مطلب تو بغیر لالچ جیڑا رشتہ ہے وہ تو آڑے ماں باپ دے جنہ دے دنیا تو ٹور گئے میں دعا کرنا اللہ انہوں نے غریق کے رحمت کرے اللہ جنہ دے والدین ٹور گئے انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس جو آلہ مقامت آف فرماوے اور جنہ دے حینے اللہ انہوں نے اپنے والدین دی خدمت کرن دی اور انہوں نے دعاوہ لیند دی توفیق عطا فرمائے دراصل گال پتہ کیجئے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمان بھر کے دکھ سنا ہے باپ ساتھ ہوں تو کانٹے بھی نہیں چھپتے بابل ہندیاں بھے پروائیاں رب یاد نہیں رہی دا جنہوں باپ سیرتے ہندے نے نا وہ تو کوئی فکرہ نہیں کوئی ٹینچنہ نہیں کوئی پروائے نہیں کیوں کہ پتہ ہندہ ہے کہ میرا باپ میرے سیرتے ہے تے جنہوں پیو سیرتے ہوں نہیں نا ہندے جنہوں باپ دا سایا سیرتو اٹھ جاندہ ہے پھر نکے نکے کم چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں چھوٹے چھوٹے عمل بھی بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنے پہیں دینے کیوں کہ پتہ ہندہ ہے کہ ہند میرے پچھے کوئی نہیں ہند میرے پچھے کوئی نہیں دنیا جنہی مرضی بھی تو آڑی مخلص ہوئے جنہی مرضی بھی مخلص ہوئے باپ نال زیادہ مخلص نہیں ہو ساکتی بہترین دوست تو آڑا تو آڑا باپے اگر ہو دی قدر کرو دی کیڑے بادنسیب نہیں ہو کہ جیڑے ماپیاں دیاں ہندے سندیاں انہ دنالو گارلیند نہیں کیڑے بادنسیب نے اگر میری اپنے زین چھ رکھی ہو جہے جو بیج دی ہو نا کال وڈنا میں یہ ہوئی جہے اوے ہتھان دیاں دیتیاں ہو یہاں تو آنو دندانہ کھولنیاں پہنیاں نے باقی دراصل گال بڑی یعنی کہ دل دہلا دین والی ہے میں اپنے اپنے بڑا کنٹرول کر کے تو آڑے نالا اپنا دوکھ سانجا کیتا ہے تو آڑے نالا اپنی گال شیئر کیتی ہے کہ میرے واسطے ساڑے خاندان واسطے اٹھائی ستمبر ایک بلیک ڈے ہندہ ہے بلیک ڈے تو مراد دن ساری رابد نور آلے نے سونے نے کوئی دن بھی مارا نہیں ہندہ لیکن جدن ایک حادثہ پیش ہمدہ ہے انہو بتور بلیک ڈے منایا جاندہ ہے میں دعا کرنا اللہ پاک دی ذات تو انہو سارے انہو اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق اتا فرماوے اور جناد والدین اس دنیا فانی تو کوچھ کر گئے نہ اللہ انہو جنت الفردوس دی اللہ مقام اتا فرماوے اور اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ کرن دی توفیق دے انہو واسطے چنگے کام کرن دی نیک عمل کرن دی توفیق دے منہو اے گال سون کے بڑی خوشی ہندی ہے سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے جی دوں کوئی انہی گالان دے نا کہ تو باڑا باپ بڑا چنگا سی تے خوشی نا سیر بلان دو یاندہ ہے کہ واہ اسی ایک چنگے باپ دے بیٹے ہیں او چلو ساڑے اندر کوئی کمیاں کتاںیاں کوئی عیب ہونگے لیکن انہا تے چاہا بڑا نا ایک اسی چنگے پی ہو دے پتر میرا اپنا جنا نا جنا تارف جنی پہچان ہے اے وے ساری اپنے والدین دیا دعا ماں دے نا لے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں بڑے فخر دے نا لے گا اللہ نا کہ جے میں اپنے باپ دے نا نو مزید روشن نہیں نہ کیتا کہ میں اپنے باپ دے نا نو گندیاں میں نہیں کیتا